السلام علیکم ویورس میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں آج کی ویڈیو جو ہے وہ میری بہت ہی ویوسفل ہونے والی ہے جو میں آپ لوگوں کے لیے سپیشلی بنا رہی ہوں اور میں اس کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ اس میں میں آپ لوگوں کو بہت ہی ایزی ٹرکس بتانے والی ہوں جو کہ سوکس کے بارے میں ہے اور آپ سن کے حیران ہوں گے کہ جو بیکار سوکس ہیں ہم ان کو پھینک دیتے ہیں وہ ہمارے کتنے کام آ سکتی ہیں تو چلے پھر ہم اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو میری سوکس کے اوپر ہے اس طرح کی سوکس جو اکثر ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ان کو پہن لیتے ہیں اور اکثر وہ جگہ جگہ سے پھٹ جاتی ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کو پھینک دیتے ہیں تو یہ ہمارے بہت زیادہ کام آنے والی ہیں اکثر پہلے میں بھی یہ کرتی تھی کہ جب ایسے کوئی سوکس خراب ہو جاتی تھی یہ دیکھیں جیسے اس کی یہ کنڈیشن ہو چکے اور اکثر یہاں سے بھی ان کے الاسٹک وغیرہ خراب ہو جاتی ہے اگر نہ بھی پھٹی ہوں تو یہ الاسٹک اگر خراب ہو جائے تو پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کو پھینک دیتے ہیں تو ان کو آپ نے پھینکنا بلکل نہیں ہے آج آپ نے میری ویڈیو کو جب دیکھنا ہے تو اس کے بعد سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی یوزفول ہے اور یہ ہمارے کتنے کام آ سکتی ہیں تو چلیں ہم اپنی جو ٹرکس ہیں ان کی طرف چلتی ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ہم کون کون سے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں ٹپ نمبر ون جو ہے میری وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں اس طرح کے ہر گھر میں جھاڑو ہوتی ہیں جس کے ساتھ ہم اپنے فرش کو ساف کرتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کا آپ نے جو ہے بانس کا جھاڑو لے لینا ہے اور ایک سوکس لے لینا ہے یہ دیکھیں سوکس اور اس کے اوپر ہم اس سوکس کو چڑھا لیں گے اس طرح سے اس کو ہم پہلے فول کر لیں گے اور پھر ہم اس کو اس کے اوپر چڑھا لیں گے ایسے آگے سے ہم اس کو دبا کے پکڑ لیں گے اور پھر اوپر ہم اس کو چڑھا لیں گے اچھے سے یہ دیکھیں اس طرح سے کوئی بھی تین کا اس کا جو ہے وہ باہر نہیں نکلنے دینا ہم نے ایسے ہم نے اس کو اوپر تھوڑا سا لوس کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے سوکس جو ہے وہ جھاڑو کے پر چڑھا لیا ہے تو یہ ہمارا جو ہے ہومیٹ ڈسٹر بن چکا ہے جو کہ بزار سے جو ہے اگر ہم خریدنے جائیں تو ہمیں بہت مہنگا ملتا ہے تو اس لئے آپ جو ہے گھر میں ہی اپنا دماغ لڑا کے تو اس طرح سے کوئی اچھے سی ٹرک یوز کیا کریں اور جو ہے اپنی بیکار کی چیزوں کو کام ملا گے کوئی یوسفل سے چیز بنا لیا کریں تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ڈسٹر جو ہے وہ ہمارے کس کام آنے والا ہے اقصر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی دیواریں وغیرہ ساپ کرنی ہوں اور پھر وہ اچھی نہیں لگتی ہے اور بہت بری لگتی ہے ہماری دیواروں کے اوپر تو اس طرح سے اگر ہم اس کے ساتھ اس کو کلین کرتے جائیں گے تو یہ بہت اچھے سے کلین ہو جائے گے اور ہماری دیوار جو ہے وہ بلکل نیٹ اور کلین نظر آئے گی یہ دیکھیں اس کے اوپر کتنی زیادہ مٹی وغیرہ لگی ہوئی آپ کو نظر آئے گئے بلکل ایسے ہی آپ اس کو ایزی لی اس کے ساتھ ساپ کر سکتے ہیں اور دوسرا ہے کہ یہ ہے کہ اسی طرح سے آپ اس ڈسٹر کو جو ہے اپنے جو ہے گھر میں اس طرح سے ریکس لگے ہوتی ہیں اوپر بھی اس طرح سے پھیکے ان کو اچھے سے ساف کر سکتے ہیں بینے کسی محنت کے یہ بہت اچھے سے ہمارے جو ہے سارے ریکس وغیرہ ساف ہو جائیں گے ایسے ہم اس کو ایک بار اوپر پھیلیں گے اچھے سے یہ دیکھیں کتنے آسانی کے ساتھ ہمارے ریکس جو ہے وہ ساف ہوتے جا رہے ہیں اور ہمیں کوئی مشکل بھی پیش نہیں آ رہی ہے ایسے اکثر کیا ہوتا ہے کہ ان جبوں کو ساف کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ محنت کرنے پڑتی ہے اس طرح سے اگر آپ ایک ڈسٹر بنا لیں گے تو ایزی لی آپ یہ تمام چیزیں جو ہے تمام ریکس وغیرہ جو ہے اور دیواریں ان کو ساف کر سکتی ہیں ٹرک نمبر ٹو جو ہے ہماری وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں میں نے سوکس کو اچھے سے گھیلا کر لیا اب ہم کیا کریں گے کہ ایک وائپر لیں گے اور ان سوکس کو ہم وائپر کے اوپر چڑھا دیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں ایسے میں ان کو اوپر چڑھاتی جاؤں گی اور دوسری سوکس کو میں دوسری سائیڈ پر چڑھا دوں گی اور ان کو ہم اچھے سے سیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اور یہ کہا ہے کہ یہ ہمارا اچھا سا پوچہ بن گیا ہے کیونکہ جو ہم بزار سے بائی کرتے ہیں پوچہ وہ بہت زیادہ مہنگا ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو گھیلا کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ مسئلی ہو جاتا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے فرش کو پہلے ہم نے اچھے سے جھاڑو لگا لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو جب سوکس کو گھیلا کریں گے اور وائپر پر چڑھائیں گے اور اپنے فرش کے اوپر پھیلیں گے تو ہمارا فرش جو ہے وہ بہت اچھے سے کلین ہو جے گا میں آپ کو ابھی یہ پھیڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے پہلے جھاڑو لگایا ہے اور آپ میں اس کو اوپر پھیڑتی جاؤں گی دیکھیں گا کہ میرا فرش جو ہے وہ کتنا نیٹ اور کلین ہو جے گا بینہ کسی محنت کے اور بینہ بکت زائے میں یہ کام کر سکتی ہوں اس میں مجھے کچھ بھی مسئلہ نہیں ہو رہا ہے ایزیلی میں اس کو پھیڑتی جا رہی ہوں تمام فرش کے اوپر نہ تو یہ زیادہ مجھے باری پھیل ہو رہا ہے نہ ہی مجھے اس سے کوئی اور مسئلہ ہو رہا ہے تو یہ اسی طرح کی ٹرکس ہوتی ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہوئے ایزیلی جو ہے اپنے گھر کو ساف ستر کر سکتے ہیں اور اپنے کام کو بھی آسان بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنی زیادہ ڈسٹ جو ہے وہ ماری سوکس کے ساتھ جب کی ہوئی ہے تو اسی طرح سے جب آپ پوچے لگاتے ہیں تو وہ بھی ایسے ساری مٹی کو ساف کرتے ہیں تو یہ ہی کام جو ہے ماری سوکس اچھے سے کر سکتے ہیں تو آہدہ سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو پھینکنا نہیں ہے آپ نے ان کو اپنے یوز میں لانا ہے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے تاکہ جو ہے اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور آپ کے کام چیزیں وہ آسان ہوتے رہیں تو بڑھتے ہیں ہم اپنی نیکس ٹپ کی طرف یہ ٹپ بھی ہماری بہت کام کی ہے یہ بھی آپ کی لائف کو جو ہے ایزی کر دے گی آپ کے کام کو آسان کر دیں گی اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ ہماری کچن کے شیلپ ہیں وہ کافی خراب ہو جاتی ہیں اور ان کو ساف کرنے کے لئے ہمیں الگ سے جو ہے ایک ڈسٹر وغیرہ ایک کپڑا رکھنا پڑتا ہے جس سے ہم نے اس کو ساف کرنا ہوتا ہے اور پھر اس کو واش کرنے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ وہ کبھی بڑا کپڑا ہوتا ہے کیسے ہم اس کو کبھی واش روم میں لے کے جاتی ہیں یہ وہ تو ہمیں اس کے لئے بھی پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ ہی ایک سوکس اپنے ہاتھ پر چڑھا لینا ہے اور کوئی سا بھی جو آپ سابون برطند ہونے کے لئے یوز کرتے ہیں وہ آپ نے اس کو لگا لینا ہے یا آپ ڈش واش یوز کرتے ہیں وہ ہی آپ نے لگا لینا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو پہلے گلہ کرنا ہے اور پھر ایسے ان کو وہ لگا کے سابون تو اچھے سے اس کی تھوڑی سی جھاگ بنا لینا ہے اور پھر آپ نے ایسے اپنے ہاتھ کو اوپر پھیرتے جانے ہیں اور ایزی لی آپ کی شیلپ ساف ہو جائے گی اور آپ کا کیچن جو ہے وہ چمک نہیں لگ جائے گا اور اس سے جو ہے آپ اس طرح اپنی دیواروں کے اوپر بھی ہینڈ پھیرتے جائیں گے تو وہ بھی بہت اچھے سے ساف ہو جائیں گی کیونکہ اس کے لئے ہمیں کافی محنت کرنی پڑتی ہے اگر ہم الگ سے کپڑا بنائیں تو وہ بھی اوپر پھیرتے ہوئے ہمیں کافی دشواری ہوتی ہے تو یہ جو ہے کام یہ بہت ایزی لی آپ کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ اپنی شرف کو بھی ساف کر سکتے ہیں اور اپنی دیواروں کے اوپر لگی ہوئی ٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ گرد وغیرہ اور ہم جب اوپر کھانا مقرب کاتے ہیں یا سبزیاں وغیرہ کاتے ہیں تو وہ اوپر کچر وغیرہ رہ جاتا ہے تو یہ دیکھیں وہ سارے کا سارا اچھے سے سوکس کے ساتھ ساف ہو گیا ہے اور ایزی لی میں نے یہ سب کچھ کر لیا ہے کیونکہ میرے ہینڈ کے اوپر چڑھائی ہوئی تو جب ہینڈ کے اوپر ہم چڑھاتے ہیں تو یہ بہت ایزی لی ورک کرتی ہے اور ہمارے کام کو آسان بنا دیتی ہے اس کے بعد ہ اپنے کیا کرنے کے اس کو اپنے ہینڈ کے اوپر سے اتار لینے اور یہ دیکھیں جو میں نے شیلف ساف کی ہے اس کی بھی آپ چمک دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھے سے ساف ہوئی ہے اور جو دیوار میں نے ساف کی ہے وہ بھی دیکھیں کتنی اچھے سے ساف ہوئی ہے بلکل بھی کہیں بھی کوئی بھی گرد وغیرہ نہیں بچی ہے اور یہ ہمارا کام بہت آسان ہو گیا ہے I hope کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ نے ضرور انجوائی کی ہوگی اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگیا ہے تو آپ نے کمنٹ بکس میں مجھے ضرور بتانے ہیں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے تو جی ملتے ہیں نیکسٹ کسی ایسی ہی اچھی سے یوسفول سی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا دنہوں میں یاد رکھیے گا اللہ نکے باہ